تو گئیر آج کی ویڈیو کافی مزہ دار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہونا چاہیے کیونکہ تھامنیل دیکھ کر تو آپ آ چکے ہیں اور یہاں پر کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے آپ کی بچپن کی خواہش رہی ہوگی اور اس کے ساتھ میری بھی بچپن میں خواہش تھی کہ بھائی کاش ہم مٹی کے برتن بنا پاتے کیونکہ مٹی کے برتن جب بنتے ہیں تو انہیں دیکھنے میں کافی زیادہ مزہ آتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ بنانا آسان ہے یا پھر مشکل ہے طرح طرح کے خیال دماغ میں آتے ہیں کہ بھائی یہ کس فریقے سے بنتے ہیں دیکھ تو لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ایک نورمل انسان بنا سکتا ہے یا نہیں آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ دیکھنے والا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ میں نے تیار کر دیا ہے اور یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں بھائی صاحب کیمیرامین پاس آجاؤ یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں زارہ جو سسٹم ہے وہ آپ کے بھائی نے تیار کر رکھا ہے آپ کو یہ سٹینڈ فین نظر آرہا ہے اس کے ساتھ میں نے جھگاڑ کیا اور یہاں پر ایک بالٹی کی پلیٹ ڈھکن جو ہے وہ میں نے یہاں پر ایڈجسٹ کر دیا ہے یہاں پر مٹی ہم رکھیں گے اور اسے اپنے مٹی کے برطن بنانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ آپ یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں اس کی جو سپیڈ تھی بین کی وہ کافی زیادہ تیز تھی وہ کافی زیادہ تیز تھی جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے میں نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے مٹی بھائی جا رہی تھی کبھی وہاں گر رہی تھی لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے بھائی نے یہاں پر ڈیمر کا یوز کی ہے ڈیمر کے اوپر اینٹ رکھ دیئے تاکہ ہمیں کوئی بھی کرنڈ کا بھائی خطرہ نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمر ہے اور یہاں پر اس کے کنیکشن کر دیا گئے ہیں اور بھائی صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا ایسا ایکسپیریمنٹ گھر پر کرنے کی کوشش ہرگز مت کیجئے گا کیونکہ یہاں پر اس پنکھے سے جو کرنٹ لگتا ہے نا وہ جان لیوا ہوتا ہے تو یہ کافی زیادہ رسکی ہے ایسا کرنے کی سوچنا بھی نہیں ہم ہیں نا ہم کرنے کے لیے ہیں نا آپ جو کچھ کہیں گے ہم کریں گے تو یہ کوئی بھی دماغ میں آئیڈیا ہے تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹس کر دیا کریں آپ کا بھائی پورا کر لے گا تو جلدی سے اپنا ایکسپیریمنٹ شروع کرتے ہیں اور بھائی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اس کی سپیڈ کنٹرول ہوتی ہے یہ دیکھیں آن کر دیا ہے بٹن سے اور آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بلکل سولی رفتار سے چل رہا ہے یہ دیکھیں اب میں تیز کرنا چاہوں تو یہاں سے بھی کر سکتا ہوں بیمر سے یہ دیکھیں اب اس کی جو رفتار ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اتنی رفتار ہمیں نہیں چاہیے اگر اس رفتار پر اوپر میں مٹی رکھتا ہوں تو مٹی گر جاتی ہے تو مجھے کم کرنی ہے یہ دیکھیں ببلنگ بھی کر رہا ہے جو کہ ہمیں ببلنگ نہیں چاہیے تو آج کا فریکٹیکل یہ ہوگا کہ کیا عام انسان جیسا کہ ہمیں کوئی بھی ایکسیڈینس نہیں ہے سیلڈ میں کیا ہم مٹی کا برطن بنا پائیں گے یا نہیں کسی بھی ٹائپ کا ہو چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا فر ایسیمپل گلاس ٹائپ ہو یا پھر پلیٹ ٹائپ ہو کچھ بھی ہو کیا ہم بنا پائیں گے یا نہیں تو جلدی سے اپنا اسٹیرمنٹ شروع کرتے ہیں اور بھائی اس آئیڈیا کے لیے یار لائک تو کر دو لائک کر دو ویڈیو کو شیئر کر دو اور اس کے ساتھ سب چینل کو بھی کر دو سبسکرائب اور یار بیل کا بٹن نہیں دباتے تنہیں سبسکرائب اور ہو رہے ہیں لیکن دیکھتا کوئی بھی نہیں کیا مسئلہ ہے بھائی بیل کا بٹن دباتو آپ کے بھائی کا چینل ہے تو جلو مٹی لاؤ بھائی سب سے پہلے اسے بند کرتے ہیں یہ ہو گیا بند یہ ہو گیا بند اور یہ قائد آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کچھ اسری کے سے مٹی ہے اور اس مٹی کو ہم نے یہاں پر رکھ دینا سمپلی پہلے چھوٹا بردن بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ رک جا بھائی یہ میں نے روک دیا اور اس کو سنڈر میں رکھ دیا بیچو بیچ اور اسے تھوڑا سا اسری کے سے آپ نے سیٹ اپ کرنا اور اس کے بعد ہمیں پانی کی بھی نیڈ ہوتی ہے تاکہ یہ جو ہمارا انگوٹھے کی دھرو جو ہے اس میں پلین مٹی میں پلین آ سکے یعنی کہ مٹی پلین ہو سکے چلتے ہوئے بنکے میں اب کرتے ہیں آن اور سپیڈ ہم نے ایڈجسمنٹ کر رکھی ہے اور آن تو ہو جگا ہے بھائی اب دیکھتے ہیں کہ کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہم اناڑی ہیں میں بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو بنے گا یہ میں نے پانی لگا لیا یہاں پر آپ چکر سکتے ہیں پانی ہے لیکن بھائی صاحب ایسا ٹرائے کرنے کی کوشش مط کیجئے گا یہ کچھ تو بنا لیا ہے میں نے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کیا بنا ہے آپ چکر سکتے ہیں کچھ تو بن گیا ہے اب مجھے بھی نہیں باتا یہ کیا بنا ہے اور کچھ بنانے کی تو کوشش ضرور کروں گا اور بھائی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں یہاں پر مٹی کا برتن اور پلیٹ پلیٹ بنانے کی کوشش کرتا ہوں پلیٹ اسی طریقے سے بنتی ہے نا ایسی واو شیپ میں آرہی ہے واو اب اور اقتنگ کرو بھائی ہسو مگا 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 پچھ تو بن گا دیکھو ابھی دوگوں تک یہاں برابچک کر سکتے ہیں کچھ تو یہاں پر بنا ہے اور اس میں یہ دیکھو یہ دیکھو کیا بن گیا ٹیڑا میڑا بن گیا بھائی صحیح کہتے ہیں ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیڑا بن گیا ابھی اس کو دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں دوبارہ کیا بنے گا آن کر دیتے ہیں بھائی چل میرے پنکھیں جلدی جلدی آن کر دیا اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں بھائی کافی مشکل کام ہے لگ رہا آسان تھا دیکھنے میں تو کافی مزا آتا ہے کہ برطن اس ریکے سے وہ انکل کرتے ہیں خاص جلدی سے اٹھا لیتے ہیں اور دیکھنے میں تو کافی مزا آتا ہے لیکن بھائی ریالٹی میں آپ چکھ کر سکتے ہیں یہ کچھ ہوتا ہے سیکھنا پڑتا ہے بھائی کوئی بھی کام ہے سیکھنا پڑتا ہے اور سیکھے بغیر کوئی بھی کام impossible ہیں اور یہ دیکھو یار کیا بن رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے بھائی تیڑا میڑا یہ پانچے کا تیڑا میڑا یہ کیا بن رہا ہے یہ دیکھو اپنی مرضی سے بن رہا ہے پتہ نہیں کیا بن رہا یہ پیڑ زیادہ تو نہیں ہوگی اس کی بھائی یہ کیا بن رہا ہے بہت مشکل ہے یار اب میں اس کو پچھ بنانے کی کوشش کروں گا چل ایک بر تیز چلانے کی کوشش کروں گا بنکے کو تیز چل لیں گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کیا یار بلکل بھی نہیں بن رہا بہت صحیح ہو گیا دوبارہ سے ٹرائے کرتے ہیں نائس واو کچھ بنا ہے بھائی اب تو دیکھو کچھ نہ کچھ تو بنا ہے بھائی تو گائیز آہستہ آہستہ میں اس میں بھائی ایکسپارڈ ہو جاؤں گا اور یہی کروبار شروع کر دیتے ہیں بھائی چھوڑو یوڈیوب چینل کو یہی کروبار شروع کرتے ہیں اور گائیز یہاں پر آپ جک کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بن گیا بھائی سٹارٹنگ میں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پلین بنا ہے اور گائیز یہاں پر آپ چک کریں بھائی صاحب بلکل پلین بنا ہے اور اچھے طریقے سے یہاں پر خوراق بھی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں گائیز اس سائیڈ سے جو ہے موٹائی زیادہ ہے اس سائیڈ سے کم ہے کیونکہ پنکھے میں ببلنگ ہے اس کے جو بیرنگ ہوتے ہیں وہ آئی تنگ کے خراب ہیں جس کی وجہ سے یہ ببلنگ کر رہا ہے اور میں نے پہلے چیک بھی نہیں کیا تو تو ابھی چیک کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی پنکے میں تھوڑی سی چال ہے لچک کر رہا ہے دوبارہ سے سے اچھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی چل تو بھائی صاحب یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں آپ کا برطن بلکل ریڈی ہے اور ابھی آئیں اور ابھی اس کو لے جائیں تو بھائی صاحب یہاں پر اگر بات کریں تو ہمیں کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ہم سے کوئی بھی اچھے طریقے سے برطن تیار نہیں ہو رہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ ہر ایک بندہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اور ہر بندہ ہر کام میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں ہم سے کچھ مسٹیک ہو چکی ہے اور بنا تو ہے ایسا نہیں کہ بنا نہیں ہے لیکن جو خوبصورتی ہے نا وہ نہیں اس میں آئی آپ چک کر سکتے ہیں جو خوبصورتی ہے نا وہ اس میں نہیں آئی تو تھوڑی بہت گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں بلکل اگر اس میں پبلنگ نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے میں بھی ہم اچھے طریقے سے اسے بنا پائیں اور آپ چک کر سکتے ہیں برطن تو بن چکا ہے اب اسے ہٹانے کے لیے کچھ اس طریقے سے انگوٹھا نیچے نیچے جو ہے نیچے کی طرف دکیلنا پڑتا ہے اور آستا آستا یہ ہٹ جاتا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے جو ایکسپیرمنٹ ہے کافی زیادہ مزیدار لگا ہوگا اور ہم مزید پریکٹس کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ میبی اس میں کچھ بن جائے ہم سے اور نیکس ویڈیو کے لیے آپ کو بھائی اجازہ چاہتا ہے اللہ حافظ اور یار ویڈیو کو لائک کر دو اور ویڈیو کو شیئر بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یار بیل آئیکن بھی دبا دیا کرو بہت سارے میرے سبسکرائبر ہو چکے ہیں لیکن ویڈیوز نہیں آ رہے کیا مسئلہ ہے ویڈیو کو شیئر بھی نہیں کرتے یار اپنے دوستوں میں کر دیا کرو یار آپ کے بھائی کا چینل ہے شرمانہ کیسا یار کوئی پیسے نہیں لگتے بھائی کر دو کر دو کر دو یار اللہ حافظ